اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زدہ شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جس طرح کمنٹس میں آپ میری ہوسٹا افضائی کرتے اور میری ریسپیس کو پسند کرتے اور آج کا تھامنل دیکھ کے ہی آپ کو مزہ آگیا ہوگا کیونکہ بہت مزے کا میں کھٹا بیٹھا جیم بنانے لگی ہوں وہ بھی کچھے آموں سے بہت ایزی طریقے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں تو چلیں جی اسے ملکے بناتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی کچھے آموں کا جیم بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ان آموں کو چھیل دوں گی اچھی طرح پہلے میں اسے واش کر لیا تھا آپ اس کو چھیل لینا ہے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے اور اس کو کیوبز میں بلکل باریک باریک کاٹ لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی چھلکے میں نے اتار لیا ہے آپ اس کو میں اس طرح کاٹ دوں گی اس کی گھٹلی علاق کر لینا ہے بلکل باری کٹلی ہے اس کیس کو ادا کر لینا ہے اور ایک میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں کس کے ہم نے کس طرح کیوبز بنا دی پہلے سے ایسے کیوبز میں کٹ لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی ایک کلپ مس ہو گیا ہے ایک گلاس میں نے پانی کا ڈالا اس کے ساتھ یہ میں نے آم ڈال دی اور اس کو تقریباً آٹھ منٹ کے لیے ویٹ لگا کے اچھی طرح گلا لیے اس کا میں کور ہٹاتی ہوں اور چمچ کی مدد سے اس کو اندر ہی ہلکا ہلکا میش کر لیں گے اچھی طرح ہمارے یہ جو آم پہ کچھے والے گل گئے اس کو چمچ کی مدد سے اسے اچھی طرح میں میش کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے لے رہے ایک باول اور اس کے اندر اکتی ایک چھنی اور اس سارے پلپ کو اس کے اندر ڈال دی اچھی طرح دبا دبا کے اس کا سارے پلپ نکال لیں گے چھانا اس کوائن پہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کا سارے اچھی طرح میں دبا دبا کے اس کو نکال لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی چمچ کی مدد سے میں نے سارے پلپ کو چھان کے نکال لی ہے یہ جو جالا سا اندر رہ گئے اس کو مزایا کر دوں گی تو پھر میں آگیا آپ کو دکھاتے ہوں اور یہاں بے میں اکلے لوں گی کڑاہی اور اس کے اندر یہ پلپ ڈال ہوں گی جو میں نے چھان کے رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی تقریباً دو یہ ٹکڑے چھوٹے سے دالچینی کے اکے کنچ کے یہ اس میں چلے جائیں گے اور یہاں بے دیکھیں جی یہ جو پلپ ہے اس میں بائلانا شروع ہو گیا ہے اب میں آدھی پیالی کے جتنی اس میں چینی ڈال ہوں گی اور دال چینی کے ٹکڑے ڈالنے سے اس میں جو کلر اور فلیور ہے وہ بہت مزے گائے گا اور اب یہاں پہ اس پوائنٹ پہ چھوڑنا نی ہے کنٹینی اس میں چھوڑنا نی ہے چھوڑنا نی ہے کنٹینی اس میں چھوڑنا نی ہے اور جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اس کو ہم اسی پکاتے رہیں گے اور یہ مزے دار سا جو جو جیم ہے بہت تیسٹی بننے والا ہے اور آپ نے مجھے لازمی کمینٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ جیم کی ریسپی کیسی لگی کھٹا مٹھا بہت تیسٹی لگتا آپ اس کو پراتھے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں پراتھ کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے اور جیم کو یوز کرتے وقت بس آپ نے ایک چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ آپ نے گینڈا چمچ اس کے اندر نہیں ڈالنا اور جو پہلے سے برینڈ میں لگا چکے ہیں چمچ اس کے اندر دوبارہ سے نہیں ڈالنا اور یہاں پہ دیکھیں جی میں کیمرہ آپ کو نزدیک کر کے دکھاتی ہوں یہاں پہ اس کو پکتے ہوئے تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا کتنا خوبصورت کلر جیم کا آگیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی دال چینی کا ٹیسٹ اور کچھے آموں کا ٹیسٹ بہت مزے کا یہ جیم بنتا ہے آپ لوگوں نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اس میں سے تھوڑا سمیں لے کے ایک پلیٹ میں اس طرح چیک کروں گی تھوڑی جیر کے لئے اس کو اس کو راکھ دیتی ہو اور یہ نہیں بہے گا تو ایک مطلب کہ ہمارا پرحک котором جیم کا ایک میک ہو رہا تھا اس کو میں ایک منٹ کے لئے میں سائیت ہے اور اس میں ایسے یہاں کنٹینئوس ne چیمچہ لاتے رہنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی اس جیم کو میں نے پلیٹ میں ڈالیا ہے ٹکریبا ایک منٹ ہو گیا ہے یہ بلکل بھی بہا نہیں ہے یہ کہ ہمارا پرچیک جیم گیا ہے اب چولا میں بند کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی پرفیکٹ ہمارا جیم تیار ہو گیا ہے میں آپ کو کیمرا نزدیک کر کے کھاری اس کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے چولا یہاں پہ میں بند کر دیتی ہوں تو پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں اور یہاں پہ یہ جیم اس بوٹل میں میں ڈال دوں گی جیسے میں نے دھو کے اچھی طرح سکا لیا تھا اس میں چلی جائی تھی اور یہاں پہ دیکھیں جی جیم ہمارا تھنڈا ہو گیا اس پہ میں لگاتی ہوں ڈھکن اور اس کو آپ فریج میں تقریباً چھ مہینے بھی لکھ سکتے ہیں بالکل بھی خراب نہیں ہوگا فریج کے باہر آپ اس کو رکھ کے یوز کر سکتے ہیں بالکل بھی یہ خراب نہیں ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں جی مزیدار سا ہمارا کچھے عام کا جیم بن کی تیار ہو گیا ہے بہت تیسٹی بنتا ہے آپ اس کو لازمی ایک دفعہ بنائیں آپ ایک دفعہ بنائیں گے اس کو بار بار بنا کر انجوائے کریں گے بہت تیسٹی چٹ پٹا سا یہ لگتا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اب تم بہت سارا خیال لکھیں انشاءاللہ تالہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گی اللہ حافظ